اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں بہترین ہوں گے زبردست ہوں گے ویورز کچھ دن پہلے میں نے دراز سے کوکوپیٹ بلاس جو ہے وہ آرڈر کیا تھا آج مجھے رسیب ہو چکا ہے تو آج اس کو ان پیک کرتے ہیں اس کی ان باکسنگ کرتے ہیں اور میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں کہ کوکوپیٹ کے استعمال اس کے فائدے کے ہیں یہ ہمارے پودوں کے لیے بہت ہی زبردست قسم کی چیز ہے اس سے ہمارے پودے جو فرض کرے ہیں اگر سوکھ رہے ہیں اگر اس میں آپ پانی کم دیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں زیادہ دن تک بار بار اس سے پانی نہیں دے سکتا ہے تو گملے کے اندر وہ چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سے پانی کافی دن اس کے اندر ٹھہر سکتا ہے تو اس کے استعمال سے آپ کے پودے جو ہیں وہ سوکھنا بند کر دیتے ہیں اور کافی دن تک آپ کا پانی ان پودوں کے اندر کھڑ رہا سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور یہ ہے کہ اگر آپ ایک پودے سے مختلف قسم کے پودے تیار کرنا چاہتے ہیں ایک پودے سے آپ اس کی شاخوں کے اوپر یہ چیز جو ہے وہ آپ شوپر لے کر اس کو باندھ دیتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد وہاں سے وہ چیز وہ پودہ ایک نئی جڑے نکال کر نئے پودہ تیار ہو سکتا ہے کیونکہ میرا شوک جو ہے وہ پودے لگانے کا بھی ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ چیز آج شیئر کر رہے ہوں تو آئیے بغیر کسی انتظار کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کوکو پیٹ کیا چیز ہے اور اس کے سمال کیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے انبوکسنگ دکھاتے ہیں تو لیٹس موو ٹو ویڈیو میں اس کو انپیک کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے اس کے اندر موسیقی موسیقی الحمدللہ جی جو چیزیں مجھے نظر آ رہی بھی پریکٹیو چیز نظر آ رہی ہے اس میں انہوں نے فری ایک ڈیفٹ کھکا تھا وہ میتھی کا بیجا ہے جو بھی بیجا ہے بیجا تو آیا فریق چیز کو کہتے ہیں مل جائے تو وہ بھی بہت ہوتی ہے ساٹھے پیکے ویسے پیکٹ ہیں جن کے مطابق ہیں تو یہ مور گرین والوں کی طرف سے ہے کیچن گارڈنگ کے لئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے بائیو کھاڈ مل گئی یہ دیکھیں جی بائیو کھاڈ زبردست زیادتی آتی اور نامیاتی کھاڈ ہے جی اچھیک ہے زبردست اس کے بعد جناب میں نے گلوک مانگوایا ہے کوپ کوپ لوگ اور یہ بالاقل ایکوریٹ چیز انہوں نے گئی ہے دل تو بیسے کر رہا تھا کیسے چیز بیٹھے ہیں لیکن محسوس ہو گئی ہے چیز انہوں نے اچھی بیجا ہے میں ان کا دل سے مشہور ہوں کہ انہوں نے مجھے جو چیزیں بیچی ہیں آپ کو اچھی بیچی ہیں میرا ٹرسٹ ہے آپ اسے بھان گیا ہے دراز میں تو امید کرتے ہیں آپ لوگ بھی اب دراز سے اون لائن چیزیں فریدنے میں کوئی کرسر بچ نہ چھوڑیں گے کیونکہ یہ گھر بیٹھی آفر ہے اور گھر بیٹھے ٹھائیں مل جاتا ہے بس پیمنٹ کرنی ہے اور گھر بیٹھے ٹھائیں تو میرے حساب سے یہ چیز جو ہے بلکل فٹ ہے بلکل ایکوریٹ ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل زبردست چیز ہے زبردست فائیو کیجی بلوک ہے ویسے تو اور اب اس کا ویٹ بھی میں کروں گا ویٹ کے لحاظ سے کیا چیز ہے کیسے ہے کیونکہ فائیو کیجی کا دعا تھا تو امید کرتے ہیں فائیو کیجی ہے کیونکہ میں سے محسوس ہوا ہے جیلو یورس کو میں نے اب کھلی کسی برتم میں رکھ دیا ہے اور اب اس کے اوپر میں پانی کا چھڑکا ہوگا اس کے اندر پانی بھر دوں گا ٹھیک ہے اور پانی بھرنے کے بعد اقریباً اس کو دو دن کے لئے اس کے اندر ہی ڈوبارہ میں دوں گا تاکہ اس کے جو اندر پانی کی کافی مقدار جو ہے وہ جمع ہو سکے یہ تقریباً بھر چکا ہے اور اب میں اس کو دو دن کے لئے اس ہی کے اندر رہنے دوں گا تاکہ سارا پانی جذب کر سکے اور اس کے بعد یہ قابل استعمال ہو سکے جی تو دوستو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے انبوکسنگ کر لیا اب ہم نے اس کو چوبیس گھنٹے کے لئے پانی میں بھگو کر رکھ دیا ہوگا اور یہ کچھ ہی دن کے بعد مطلب چوبیس گھنٹے کے بعد پھول پھول جائے گی اور تقریباً تقریباً آپ کی بیس پچیس کیجی تک جو ہے وہ آپ کی بوری کے اندر کھیلے کے اندر آ جائے گی اس کو اس کے اندر رکھ دیں سوکھنے کے لئے وہ سوک جائے گی اور حسبے ضرورت آپ پودوں میں گملے کے اندر آپ ڈال کے پودوں کو پانی دیا کریں اور ایک ہفتہ سکون بلکہ یہ کافی دن تک جو ہے وہ کور کر سکے گی اس سے آپ کے پودے سوکھنا مر جانا بند کر دیں گے اور آپ کے جو ہیں وہ پودوں کے نشنما اچھی ہو جائے گی اس کے علاوہ میں نے خاد منگوائی تھی اور خاد بھی ہے سیم اسی چیز کے اندر تھوڑی سمکس کر کے اگر آپ شامل کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پودوں کی نشنما کے لئے تو میں آج آپ کے ساتھ جو چیز انفرمیشن لے کے آئے ہوں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہو کیونکہ پسند آئی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب ضرور کرتی تھی نہ تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہن سکے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا دعا ہمیں یاد رکھے گا فی امار اللہ اللہ آپس